اسلام علیکم آج ہم آپ کو بی بی جان کے دسترخان سے عربی گوش بنانا سکھائیں گے جن لوگوں کو سبزی اچھی لگتی ہے ان کو یقیناً یہ ڈش بہت اچھی لگے گی اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں آدھا کلو مٹن کا گوش چاہیے آپ ران کا لیں سینے کا لیں پوٹ کا لکھا اربی اس کو ہم نے چھیل کے نمک سے دھو کے رکھا ہے تین عدد میڈیم سائز کے ٹیماتر ان کو ہم نے چھل کے اتار کے چھوٹا چھوٹا کارٹ لیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس دو ٹی سپون لسن ادرک ہاف ٹی سپون دو ٹی سپون لسن ادرک دو ٹی سپون لسن ادرک ہاف ٹی سپون ہلدی ایک ٹیبل سپون سوکا دھنیا ڈے ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون گرم سالا پاوڈر دو ٹی سپون لال مرچ پیاس کو میڈیم براؤن کریں گے ہاف کپ آئل میں اب یہ لائٹ براؤن ہوں گے پھر اس میں ہم نے گوش اور سارے مسالے ڈالنے ہیں یہ دیکھیں اب پیاس ہمارے لائٹ براؤن ہو گئے ہیں ان کو ڈاگ براؤن نہیں کرنا کیونکہ پھر ہانڈی کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا اب اس میں ہم نے گوش اور سارے مسالے شامل کرنا ہے سپون گوش بہنا سپی سپون گوش بہر ڈال مرچ لسن ندرک سوکھا دھنیا نمک حلدی این سب چیزوں کو شامل کر کے ہلکا سچ کو بھونے اور اس کے بعد اس میں دو گلاس کے قریب پانی ڈال کر کوئی دس منٹ تک پریشر دیں گے تاکہ گوش ہمارا گل جائے گوش کو ہم نے پوری طرح سے نہیں کلانا ہلکی سی قصر رہ جائے گی تو ہم نے اس میں اربی شامل کرنی ہے اب ہم اس میں دو گلاس پانی ڈال کر اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب یہ دیکھیں ہمارا گوشت بھوننے پہ آ گیا ہے اب یہ کافی حد تک گوشت گل گیا ہے اب ہم نے گوشت کو بھون کر اس میں اربی کو ڈالنا ہے اگر بڑے سائز کی اربی ہو تو اس کو آپ درمیان میں سے دو کر لیں اب اس کو ہم نے پانچ منٹ تک بھوننا ہے اور بھون کے ہم نے اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈال کے میڈیم فلیم پیس کو دس منٹ تک ہم نے پکاننا ہے تاکہ یہ گوشت بھی اچھی طرح سے گل جائے اور اربی بھی گل جائے اب ہم اس میں اس ٹیج پہ ذرا سا بھون کر پانی شامل کریں گے اب یہ ہمارا گوشت اور سبزی ہم نے اچھی طرح سے اس کو بھون لیا ہے اس میں گرم سالہ پاؤڈر شامل کرنا ہے اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے تاکہ یہ سبزی گل جائے اور جو گوشت میں قصر ہے وہ بھی پوری طرح سے تیار ہو جائے اب اس کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ تک مزید پکانا ہے پھر ہمارا مزیدار اربی گوشت تیار ہو جائے گا اور ہم نے اس کو دھنیا ہری مرش کے ساتھ گارنش کرنا ہے اب یہ مزیدار اربی گوشت تیار ہو گیا ہے اس ڈش کا کمنٹس میں فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجے گا شکریہ